اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی والی گاڑی سے نکلنے کے بعد آپ کی اینک پر دھند کیوں جم جاتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ لونلی اور اکیلا انسان کون ہے تو دوستو اسی طرح کے مزدار اور انٹرسٹنگ فیکٹس آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں ہوں تاہا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹری ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو اب میں جس برڈ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے دوڈو اور آپ میں سے جن لوگوں نے آئی سیج مووی دیکھی ہے ان کو اس کی شکل کے بارے میں بھی پتا ہوگا تو دوستو یہ دوڈو برڈ اس ٹائم دنیا میں ایکسٹنگ ہو چکا ہے لیکن دوستو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ موریشیس کا جو کنٹری ہے اس میں یہ دوڈو ابھی تک ان کا نیشنل برڈ کہلاتا ہے اور دوڈو برڈ ایکسٹنگ بھی ڈائنور سارز کے ساتھ ہی ہو گیا تھا اور موریشیس کنٹری تو پچھلی ہی صدی میں بنا ہے اور دوستو اب ایک مزیدار فیکٹ فن لینڈ کنٹری میں ڈانلڈ ڈرگ کے کامکس اور کارٹون بین ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی پیچھے کیا وجہ ہے تو دوستو وہاں کے پیرنٹس کو یہ شکایت تھی کہ ڈانلڈ ڈرگ کارٹون پینٹس نہیں پینتا ہے اور فن لینڈ کے تمام بچے اس کارٹون یعنی ڈانلڈ ڈرگ کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے جس سے پیرنٹس کو بہت پریشانی تھی اور انہوں نے اس کو بین کروا دیا دوستو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم بچپن میں ٹوم این جیری دیکھتے ہوں لیکن کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ گیا ہے کہ انہوں نے کپڑے کیوں نہیں پینے ہوئے کبھی کبھی مجھے انگریزوں پر بہت ترساتا ہے اور دوستو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسا کونزا ملک ہے جہاں پر میکڈانلڈز موجود نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی کنٹری ہی ہو یہ کوئی ریجن بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے جس کو اس کا جواب آتا ہے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو شاؤٹ اوٹ بھی دیں گے جیسا کہ پہلے کئی ویڈیوز میں دیتے آ رہے ہیں اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور زمانہ سنگر مائیکل جیکسن اور ایکٹر نیکولس کیج کی بیوی ایک ہی تھی یعنی عورت ایک اور خوان دو اور ان کا نام تھا لیسا میری پریزلی جو کہ آٹھ سال ان دونوں کی بیوی رہی اور دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ ہنڈرڈ ملین بجٹ کی سب سے پہلی مووی نائنٹین نائنٹی فور میں بنی تھی جس کا نام تھا ٹرو لائز اور اس میں ایکٹنگ کی ہے مشہور ایکٹر آرنلڈ نے جس کو آپ ٹرمینیٹر کے رول سے بھی جانتے ہیں اور دوستو آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ پورے پیریوڈک ٹیبل میں جے اور کیو دو ایسے الفابیٹس ہیں جو پورے پیریوڈک ٹیبل میں کہیں بھی یوز نہیں ہوتے اور دوستو اب پیریوڈک ٹیبل کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں ویسے بھی نائنٹ کے پیپر تو کینسل ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے کتنا سیکھا ہے مجھے کومنٹس میں نیچے یہ بتائیں کہ نوبل گیسز کی کوئی ایک یا دو خصوصیات کیا ہیں یعنی mention at least one or two characteristics of نوبل گیسز اور دوستو دنیا کے لارجسٹ گرینڈ پیانو کو نیوزی لینڈ کے ایک بچے نے بنایا تھا اور یہ اٹھارہ فیٹ لمبا ہے اور اس میں ایٹی فائیو کیز ہیں اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر جیسز ورڈ کو ہیبریو لینگویج سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے جوشوا اور جس کو ہم عربی میں عیسیٰ کہتے ہیں اور دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ جیپنیز پاپولیشن جاپان میں نہیں بلکہ برازیل میں رہتی ہے کیونکہ وہاں کی جیپنیز پاپولیشن 1.6 ملین لوگوں کی ہے اور اگر میگنیٹ کو ہٹ کیا جائے تو وہ اپنا میگنیٹیزم کی طاقت کو کھو دیتی ہے اور دوستو دنیا کی سب سے پرانی وائن کی بوٹل روم شہر میں پائی گئی جس پر 11 سنچری کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یعنی آج سے تقریباً 900 سال پرانی اور دوستو ریشن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آئس کریم آپ کو وام رکھتی ہے اور دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ 26 سائیڈ شیپس کو رومبی کیوب آکٹا ہیڈرون کہتے ہیں اور دوستو دنیا میں گراس کی 6000 سے زیادہ سپیشیز پائی جاتی ہیں اور دوستو دنیا کے 10 سب سے بڑے سٹیچوز میں سے 8 سٹیچوز پودھا کے ہیں اور دوستو پوری دنیا میں نپال ایک واحد ایسا ملک ہے جو کبھی بھی غلامی میں نہیں رہا یعنی نپال کے اوپر کبھی بھی کسی باہر سے آنے والے حکمران نے حکمرانی نہیں کی اور دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ دنیا کے سب سے پہلے بلڈ بینک کی اوپننگ سال 1932 میں شکاگو میں کی گئی تھی اور دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ بالڈیگل کی باڈی میں 7000 پر ہوتے ہیں اور جب ان کی باڈی کے کسی ایک طرف سے پر گرتے ہیں تو وہ اپنی باڈی کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی خودی پر کھینچ دیتے ہیں تاکہ ان کی اڑان میں کوئی بھی مسئلہ نہ آئے اور دوستو ایپل سالس وہ واحد سالس ہے جو کہ ایسٹرونوٹس نے پیس میں کھانے کے طور پر استعمال کیا تھا اور دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سال میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں میں ابھی بتاتا ہوں تو دوستو ایک سال میں 3 کروڑ 1556926 سیکنڈز ہوتے ہیں اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈائیٹ سوڈا کا کین پانی میں لگاتار تیرتا رہتا ہے جبکہ ایک نارمل سوڈا یعنی کو کے سپرائیٹ پانی میں ڈوب جائے گا اور دوستو پروں سے ہونے والی گدگدی کے ڈر کو پیٹرونو فوبیا کہتے ہیں اور دوستو ایک ڈریگن فلائے کے چھے پر ہوتے ہیں پر پھر بھی وہ چل نہیں سکتا گروپ آف ویل فیش کو پوٹ کہتے ہیں اور گروپ آف کینگروز کو موپ کہتے ہیں اور دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے الیکٹرک پریش سویزر لینڈ میں 1954 میں ایجاد کیا گیا تھا اور کہ آپ کو پتا ہے کہ نیو بون بیبیز روتے ہوئے پانچ سے چھے مہینے تک آنسو نہیں بھا سکتے کیونکہ اس وقت تک ان کے لیکریمل گلینڈ نہیں بنے ہوئے ہوتے جو کہ آنسو کی پیدائش کے ذمہ دار ہیں اور دوستو جب بھی آپ کو سموکنگ کرنے کام دل کرے تو اپنی زبان پر تھوڑا سا نمک چھر رکھ لیں جو کہ آپ کی اس وقت کی سموکنگ کرنے کی خواہش کو ختم کر دے گا اور دوستو کہ آپ جانتے ہو کہ جرونی میں جیل سے بھاگنا کوئی جرم نہیں ہے اور اگر قیدی بغیر کسی کو نقصان پہنچائے جیل سے بھاگ جاتا ہے تو اس کو بری کر دیا جاتا ہے اور دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس دنیا کا سب سے اکیلہ انسان کون ہو سکتا ہے اور اکیلے سے میری مراد کہ ہم سے دوسرا انسان کتنا دور ہے مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی دوسرا انسان موجود نہ ہو تو وہ ایسا کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اکیلہ محسوس کرتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پر آپ اکیلے ہو لیکن آپ سے دوسرا انسان زیادہ دور نہیں ہوگا ساتھ والے کمرے میں یا ساتھ والے گھر میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا تو دوستو سب سے اکیلہ انسان ناسا کے اپولو مشن میں سے ایک ایسٹرونٹ تھا تو دوستو اپولو 11 کے مشن کے وقت دو ایسٹرونٹس چاند پر اترے تھے اور اس وقت ایک ایسٹرونٹ کومانڈ موڈیول میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور جب وہ کومانڈ موڈیول والا ایسٹرونٹ چاند کی دوسری سائٹ پر گیا تھا تو ان ایسٹرونٹس کے درمیان کا راستہ تین ہزار کلومیٹرز کا ہو گیا تھا تو دوستو یہ وہ پوائنٹ تھا جس پر ایک انسان باقی انسانوں سے سب سے زیادہ دور ہو جائے اور اس پوائنٹ کو پوائنٹ نیمو بھی کہتے ہیں یعنی کہ وہ ایسٹرونٹ اس وقت دنیا کی ہسٹری کا سب سے زیادہ لونڈی انسان تھا اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی تصویریں موجود ہیں ان کا دس پرسنٹ پچھلے بارہ مہینوں میں ہی کھینچا گیا ہے یعنی جب سے انسٹرگرام اور موبائل فونز ہمارے ہاتھوں میں عام ہوئے ہیں ہم سب سے زیادہ تصویریں لینے لگے ہیں اور پوری ہیمن ہسٹری میں جتنی بھی تصویریں لی گئی ہیں اس کا دس پرسنٹ پچھلے ایک سال میں ہی لے لیا گیا تھا اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایفریکہ میں ایک ایسا درخت ہے جس پر انجیر لگتے ہیں اور اس انجیر کی جڑیں تقریباً دو کلومیٹر تک لمبی ہیں اور دوستو مائیکل جیکسن وہ واحد سنگر اور ایکٹر ہیں جن کو اب تک سب سے زیادہ آسکر آوارڈز ملے ہیں اور اس کی تعداد ہے چودہ ہاں جی دوستو مائیکل جیکسن کو چودہ آسکر آوارڈز مل چکے ہیں اور ٹوٹل تھرٹی گینیز ورلڈ ریکارڈز ان کے نام ہیں اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں یہ نورمل عورت اپنی زندگی کے دس سال کچن میں رہ کر گزار دیتی ہے اور ہم لوگوں کو ان کی قدر ہی نہیں ہوتی دوستو اپنی ماں اور بہنوں کا کچن میں ہاتھ ضرور بٹایا کریں اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم چھنگتے ہیں تو ہماری باڈی سے چالیس ہزار بیکٹیریا نکلتے ہیں اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹو ون نائن سیون ایٹ کو اگر ہم فور سے ملٹیپلائے کریں تو اس کا آنسر بالکل الٹ آئے گا یعنی ٹو ون نائن سیون ایٹ ملٹیپلائے بار فور کا آنسر ہوگا ایٹ سیون نائن ون ٹو دوستو آپ کی ذہن میں اس طرح انٹرسٹنگ میت کی ایکویشن یا سوال ہے تو نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم ان کو اپنی نیکس ویڈیو میں انکلوٹ کر سکیں اور دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جب ایسی والی گاڑی یا کمرے سے نکلتے ہیں تو آپ کی اینک پر فاغ کیوں جمع ہوتی ہے تو دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی تھنڈی جگہ سے گرم جگہ جاتے ہیں آپ کی اینک پر موجود ائر کے پارٹیکلز جو کہ تھنڈے ایسی والی روم میں کنڈنس ہو چکے تھے ایوپوریشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں اور یوں وہ کنڈنس پارٹیکلز پیگلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنی اینک کے شیشے پر بھاپ اور پانی جیسا محسوس ہوتا ہے اور دوستو اس کا ایک آسان سا حل بھی ہے اگر آپ اپنی گلاسز کو شیونگ فارم سے رگڑ لیں گے تو اس کے اوپر ایک ایسی لیئر بن جائے گی جو کہ ہوا کے کنڈنس لیئر پارٹیکلز کو چپکنے نہیں دیتا اور یوں آپ کی اینک پر بھاپ اور فوق نہیں جمع گی اور دوستو اب باریہ شاؤٹ آؤٹ کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک صاحب کو شاؤٹ آؤٹ نہیں دیا تھا جس کی ہم ان سے معذرت کرتے ہیں شاید ان کا کومنٹ ہماری نظروں سے نہیں گزرا یا انہوں نے کومنٹ کرنے میں تھوڑا لیٹ کر دیا ہو بہرحالوں کا نام ہے زنین خالد اور انہوں نے نادر علی چینل کا جواب صحیح بتایا تھا تو لیں زنین خالد صاحب آپ کے لیے سپیشل شاؤٹ آؤٹ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں پوچھ جانے والے سوالات کو غور سے سنیں اور نیچے کومنٹس میں ان کا جواب ضرور دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ مل سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل فیکٹری کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ